اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ایک ڈیفرنٹ طریقے سے مٹر پلاو امید ہے میری آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی گی اور آپ اسے ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا صرف دو چیزوں سے یہ بنے گی اس میں بہت کوئی چیزیں ایڈ نہیں ہمیں کرنی تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کپ ہم آئل پین میں ڈالیں گے کڑاہی میں جس میں بھی آپ چاول بنا رہے ہیں اس میں ہاف کپ آئل اور ون ٹیپڈ فون ادرک لہسن کا پیسٹ اس میں جائے گا ویڈیو کو شورٹ کرنے کے لیے میں نے ادرک لہسن پیسٹ پہلے سے بنا لی تھی کچھ چیزیں میں نے پہلے سے تیار کر لی تھی تاکہ بعد میں ویڈیو لمبی نہ ہو اور اب اس میں اس کو ہم نے کرنا ہے گولل اور براؤن جب ہمارا لہسن ادرکا پیسٹ تقریباً اس طرح سے براؤن ہو جائے تو اس میں 3 ٹیبل سپون ہمیں سویا ساس کے ڈال لیں اور 3 ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گا چھلی ساس اور تھوڑا سا اس کو ہلا لیں اور ساتھ ہی اس میں ہمیں مٹر ایڈ کر دینے ہیں یہ میں نے تقریباً آدھا کلو مٹر لیے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے آدھا کلو مینٹ چاوال لیے ہیں ان کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دیا ہے اور اب اس میں مٹر ڈال کے تقریباً میں ایک منٹ اس کو فرائے کروں گی بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ون ٹی سپون اس میں جائے گا نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے اپنے چاوال کے ساپ سے آپ اسے ساپ سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون میں اس میں بلیک پیپر ڈالی ہے کالی مرچ جیسے آپ کو ٹیسٹ کے ساپ سے زیادہ ٹیسٹ پسند ہو تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اور ایک لیمٹ جوس میں اس میں ڈالا ہے اور ہاف گلاس اب اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کو تقریباً فائف تو سکس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اب یہ فائف تو سکس منٹ بعد میں نے اس کو چھ منٹ بعد میں نے اسے کھولا ہے تو یہ مٹر ہمارے تقریباً گل چکے ہیں اتنے ہی باقی جب ہم اس کو دم لگائیں گے تو وہ باقی جو کسر رہ جائے گی اس میں پوری ہو جائے گی یہ تقریباً اتنا ہی پتلا بہت زیادہ پتلا یا بہت زیادہ گاڑا نہ ہو کہ اس کا پانی بلکل سوکھا ہوا ہو ہمیں تقریباً بلکل ایسا ہی چاہیے یہ چاول میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لئے تھے اب آپ چاول اس کے اوپر ڈال دیں گے ان کو بلکل آپ نے ہلانا نہیں یہاں میں نے آدھا کلو چاولیے ہیں اور آدھا کلو متر اور اب اس میں میں اس کے اوپر تقریباً دو تین پنچ تھوڑی سی دو تین چھٹکیاں اوریگینو کے چھٹکوں گی اگر آپ کے پاس اوریگینو نہیں ہیں تو آپ سکیپ کر دیں اس کے آپ چاٹ مسالہ ڈال لیں تھوڑا سا اوپر اسی ہے کہ اس سے بہت مزے کا بہت پیارا ٹیسٹ چاولوں میں آتا ہے اور اب یہ دس منٹ بعد میں نے اس کو اوپن کیا ہے اور بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور کھانے میں تو یہ بہت ہی مزیدار ہے ماشاءاللہ سے بہت مزیدار ہمارے مٹر پلو تیار ہوا ہے میری یہ ریسپی مجھے امید ہے آپ کو ضرور پرسند آئے گی اور آپ بھی میری اس اس آسان سی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جھٹ پر تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اس میں کوئی بہت زیادہ انگریڈینس نہیں ڈلتے سیمپل ریسپی ہے جسٹ آپ نے ادرک لیسن پیسٹ اور سویا چلی ڈالنی ہے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں